امام میدرہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ ایسی سائنس جو کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں تذکرہ نہیں کیا وہ کون کون سائنس ہے کہ سردخے کی سائنس ہے اور اس سائنس میں ایسی کیا باتیں ہیں جو کہ پہلے میں نے شکر ڈسکرائب نہ کیوں پہلے اتنی ویڈیوز جو ہو چکی اس کے اندر شاید میں نے یہ والی سائنس جو ہے وہ کور نہیں کیوں اخری کون سی سائنس ہے کیا یہ اتنی اپورٹنٹ ہے کیا یہ حتمی ہے غیرتنی ہے ان سب پہ ایک بہت ڈیٹیل ویڈیوز جاری ہے آپ ویڈیو کریئے جب ہم ان سب پہ آج بات کریں بات کا آغاز کرتے ہیں تو پھر آج ہم لوگ بات کرتے ہیں امامی زمانہ امامی اسلام کی کچھ ایسی سائنس جو کہ شاید میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں یا پچھلی 100 پلس ویڈیوز میں شاید ڈسکرس نہیں کی ہے کیونکہ یہ روایتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرن تریقے سے آتی ہیں ٹرڈیشن ڈیفرن تریقے سے آتے ہیں تو پھر اس کو ایک ریکارڈ رکھ مانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا میں نے بیان کیا کیا نہیں کیا لیکن ہاں شاید یہ والی جو روایات ہے وہ میں نے بیان نہیں کی اور اگر ان جنرل کر بھی دی ہوگی لیکن اس کے در کچھ ایسے پوائنچے جو میں نے ایڈ اپ کر دی ہیں تو ایک مکمل روایت جو ہے وہ بن گئی ہے اور یہ میرے سامنے جو آج ہے آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ویڈیو جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل طور پر آئی نہیں پا رہی کیونکہ جو چیزیں ہیں مورم کی ویسے وہ کافی زیادہ یعنی بیزی سکیڈیور گوئنگز ہو گئی تھی تو میں مسلسل اس کو رکھ نہیں پا رہا تھا لیکن انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو مسلسل ریگلر بریس اس پر رکھنے کی کوشش کروں اب پوری تجاقہ سے کیونکہ یہ ایک ڈیوٹی ہے یہ اکلامی ہے میں نوہ کروں خادموں مولا کا صاحب زمان کا بس مولا جو ہے وہ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں اور یہ جو ڈیوٹی ہے وہ قبول کر لیں جلے بعد کا آغاز کرتے ہیں امام پاس میں محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں امام میدیل صاحب کی روایتوں کی روشنی میں ایک ایسی روایت جو کی بہت امپورٹنٹ ہے مولا فرماتے ہیں آپ بہت دھیان سے سنیے کہ اس روایت میں کیا جملے آئیں مولا فرماتے ہیں کہ زمین سے بہت زیادہ جوڑے رہنا زمین کے بہت نزدیک رہنا زمین سے ایک دم کلوز رہنا اس کا مطلب مراد ہے کہ آپ زیادہ چہل پیلنا کیجئے گا اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ زمین سے زیادہ بہت کلوز رہنا اور اپنے ہاتھ یا پیر چلانا نہیں جب تک تم نہ دیکھو اب یہاں پر مولا کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پیر سے مراد یہاں پر اپنے مومنٹ نہ کرنا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو یہ سائنس جو اب میں منشن کرنے جا رہا ہوں پہلی سائنس یہ ہے کہ اور اس سے پہلے مولا یہ بھی فرماتے ہیں جس صحابی کو وہ فرما رہے کہ میں یہ سائنس جب کو بتا رہا ہوں جب یہ پیش آئیں گی تو شاید تم اس وقت تک زندہ نہ رہا مولا نے یہ بھی پیشنگوئی کر دی ہے مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ مولا جو ہے وہ کون فرکون کے مالک ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں مولا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کو میں سائنس بتا رہا ہوں یہ تم اس وقت تک زندہ نہیں رہا ہوگی لیکن یہ سائنس میں تم کو بتا رہا ہوں پہلی سائن جو ہے تاکہ روایت ہو جائے ہم جیسے غلاموں کے لیے روایت ہو جائے تاکہ آج ہم اس کو پڑھ کے فیضیاب ہو جائیں تو پہلی جو سائنیں مولا فرماتے ہیں کہ جو اباسی ہیں ان کے اندر ڈسپیوٹ آ جائے گا پھوٹ پڑ جائے گی ایک تفرق آبازی یا پھر ایک رنجوش یا پھر ایک لڑائی یا کچھ اس طریقے کی چیز ہے وہ ہو شروع ہو جائے گی اور پھر آسمان سے ایک آواز آئے گی وہ آسمانوں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے سیریا یعنی کی شام میں ایک ویلج ہے ایک گاؤں ہے جس کا نام الجبیہ ہے اور الجبیہ جو ہے وہ سویلو ہو جائے گا جبیہ جو ہے وہ غرق ہو جائے گا سویلو ہو جائے گا شاید وہ کوئی ناشر کلامی کی تروں یا پھر لڑائی جگڑی کی تروں کسی بھی ترے کی تروں لیکن کوئی دن سویلو ہو جائے گا غرق ہو جائے گا الجبیہ جو کی شام میں موجود ہے اور اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں کہ جو ترک ہیں وہ اوکیپائی کر لیں گے جزیرہ کا ریجن اب یہ جزیرہ کا جو ریجن ہے اب الجزیرہ شاید اس زمانے کا الجزیرہ کہنا چاہ رہے ہیں اس زمانے کا کہنا ہے مولا بیدر جانے لیکن جو الجزیرہ کا ریجن ہے اب وہ کیپچر کر لیا جائے گا ترک کے تروں اور مولا آگے فرماتے ہیں کہ جو بیز نائٹ ہیں وہ اٹاک کریں گے راملہ یا راملہ پہ راملہ یا راملہ میں غالباً راملہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ راملہ لکھا ہے کہ جو بیز نائٹ لوگ ہیں وہ اٹاک کریں گے راملہ پہ اور اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں اور اس وقت بہت زیادہ کانفلیکٹ ہوگا سیریا شام میں بہت زیادہ ان کی زمین پہ اتنا کانفلیکٹ ہوگا اتنی زیادہ غرد و غبار اتنی زیادہ اٹینشن آنیماؤس ہوتی ہے اور ایک پرس پر تر گریج ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ لڑیں گے جھگڑیں گے اور بہت زیادہ آپس میں تفرقہ بازی کریں گے اور شام کو ایک دب ہی برباد کر دیں گے شام بہت ہی برباد سا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں شام میں تو اتنا سیبل وار ہوئے ہیں ایلیپھو میں یا پھر ڈیمیسکس آپ کہہ لیجئے بہت زیادہ ہوا پر لائن چکڑا چل رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ خود ہی رولیٹ کیجئے میں کچھ ہی کہہ رہا آپ لوگ خود رولیٹ کیجئے اس کے بعد جو ہے مولا آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو شام میں ہوگا یہ جو شام میں problem آئے گی calamity آئے گی یا پھر اس کے انترز destruction devastation concoction fabrication ہوگا اس کی جو اصل وجہاد ہوگی اس کا جو اصل reason ہوگا وہ ہوگا تین گروہ کا ملنا یعنی کہ یہ تین گروہ جب ملیں گے یعنی کہ ایک point پہ جب آئیں گے اس وجہ سے یہ سارا concoction اور fabrication پیش آئے گا وہ کیا کیا ہے پہلا لال کا گروہ یعنی کہ ریڈ لوگوں کا گروپ دوسرا جو ہے وہ spotted کا گروپ اور تیسرا جو ہے وہ سوفیام کا گروپ سوفیام کا گروپ spotted کا گروپ اور red کا گروپ اب اس سے مولا کچھ ہم کو simili یا metaphor کے طور پر کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا آیا ان کا نامی یہ ہے یا پھر آیا ان کی شکل و صورت سے مولا نے کچھ تشبیح دیا یا پھر کس طرق سے مولا نے کہا یہ مولا اور خدا بہتر جانے ہیں یا پر جو میرے سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں تو مولا نے فرمایا کہ شام جو ہے وہ برباد ہوگا تین گروپ جب ایک جگہ پر آ جائیں گے وہ پہلا گروپ ہے لال red لکھا ہے دوسرا جو ہے وہ spotted یعنی کی جو چتیدار یا چت کبرے لوگ ہوتے ہیں یا چتیدار کچھ ایسا کہا ہے وہ اور تیسرا جو ہے وہ سوفیام جو ہے جب وہ وہاں پر آ جائے گا تو پھر یہی جو پورا رائے جگڑا ہے وہ شروع ہوگا ایک اور روایت الگ جو ملتی ہے کہ خروج ہوں گے تین ایک وقت میں ایک ہی دن ایک ہی سال ایک ہی مہینے وہ سوفیانی خوراسانی یمانی تو آیا ممکن ہے کہ یہ جو خوراسانی سوفیانی اور یمانی کو کسی اور امام نے سوفیانی خوراسانی اور یمانی کی طور پر کہا ہے اور امام باقل علیہ السلام نے شیئر اس طرح سے کہا ہے مطلب میں صرف ایک اندازہ بھی مت کہہ لیجائے صرف ایک میں جتے ریسرچ کیے اس کے بیسس پر اتنا سمجھ رہا ہوں کہ شیئر ممکن ہے مولا ہی کہہ رہا ہوں کہ جب سوفیانی یمانی اور خوراسانی کا خروج آ جائے گا اور سب لوگ شام میں سے آئیں گے لڑا جھگڑا کرنے ہے کچھ کرنے تو اس وجہ سے جو شام ہے اس کا جو existence اس پر خطرہ آئے گا اور وہ برباد ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ red اور spotted اور سوفیانی سوفیانی کہا گیا ہے اس سے مرادی پین ہو سوفیانی خوراسانی اور یمانی ہو صرف ایک assumption ہے کوئی پتھر کی لکھی نہیں آپ بہتر بتائیں کومن میں کیسا ہے اگر میں آگے تھوڑا سا بات کروں تو یہاں پر بہت ساری اور روایتات ملتی ہیں لیکن یہ روایت جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے میں تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ آپ کے نظر میں کوئی اور اگر میں روایت پیش کر سکو تو یہاں پر ایک اور چیز ہے سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ نہیں آئے گا وہ وقت جو آر ہے جو mentioned آر ہے وہ وقت جو ہے وہ نہیں آئے گا جب تک مہدی جو ہے وہ میری اہل بیس سے نہ آ جائے یعنی کہ یہ قیامت جو ہے یعنی کہ قیامت جو قبرہ ہے دو طرح کی قیامت ہوتی ایک قیامت قبرہ اور ایک قیامت سغرہ جو سغرہ ہے وہ امام مہدی کا ظہور اور جو قبرہ ہے وہ پھر اپوکلاپس ہے یعنی وہ day of judgment ہے یا پھر وہ جو آخری قیامت کا دن ہے وہ قیامت قبرہ کہلاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سغرہ کہلاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے آخر مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا دن ہے یہ نہیں آئے گا جب تک میری نسل سے میرے اہل بیس سے علی کے بطنے سے علی کی اولا سے علی کی سیگمنٹ سے علی کی جنوریشن سے جب تک مہدی جو ہے وہ آ نہیں جاتا اور مہدی جو ہے وہ نہیں آئے گا جب تک 60 لائز یعنی کہ ساٹھ کذاب جھوٹے جو ہے وہ سامنے آکے نہیں کہیں گے ہاں ہم پیغمبر ہیں یعنی کہ مولا کے آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ساٹھ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں بلکہ اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب ساٹھ سے زیادہ ہیں لوگ ہو چکے پتہ نہیں کتنے جو آج تک دعویٰ کر سکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس سے آج تک جو کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں جس میں اندر کچھ فیمس نام جو کی ملون ترین شخص ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا یا پھر ایک آپ کا گوھر شاہی ہو گیا یا پھر اس طرح کے اور جو بترین شخصیات ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ سائنٹ بھی ایک مکمل ہو رہی ہے کہ سرکار دعویٰم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرما دیئے کہ آخری زمانے میں جب امامی دیر افران کا سہور ہونے والا ہوگا تو اس سے پہلے ساٹھ اس سے پہلے میرے مولا کا ضرور ہو جائے گا ایک اور بہت فیموس روایت ملتی ہے غلبن کسی امام سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس دنیا میں فقط دو شخصیات بچے ہوں تو ان میں سے ایک امام ہوگا اور ایک شخص پہ وہ دوسرا شخص پہ وہ حجت ہوگا یعنی کہ ایک شخص امام ہوگا اور جو دوسرا عام شخص ہے اس پہ وہ امام حجت ہوگا تو یہ والی بات ہے یعنی کہ یہ دنیا بغیر حجاب اللہ کے خالی نہیں رہ سکتی بغیر اس قدرت مند کے بغیر اس باقی اللہ کے خالی نہیں رہ سکتی یہ بات یاد رکھئے اس بات پہ اعتبار کیجئے بار بار کیجئے لگاتار کیجئے ہزار بار کیجئے کہ میرے مولا جو ہے وہ آنے والے ہیں بہت جو سارے لوگ ہیں وہ غمغین ہوگئے تھے بہت سارے لوگ جو ہے ابھی دس محرم کا جو دن گزرا ہے اس میں ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوا ابھی آپ اور ایکسائٹیڈ ہو جائیے اب آپ اور کس کے آئیے اب آپ اور زیادہ پاور سے آئیے اب آپ اور زیادہ اس جوش اور جذبے سے آئیے اور مولا سے دعا کیجئے مولا سے ملو کو مانگئے کیونکہ یہ وہی باقت ہے یہ وہی ایم ہے یہ وہی ایجنڈ آئی یہ وہی ریشیو ہے یہ وہی پرپورشن ہے کہ میرے مولا جو ہے وہ پورا دزام حسنی جو ہے وہ چلا آئے اور وہ بس آنے والے یاد رکھیں کہ آپ کو وقت نہیں ملے گا چیزیں جو ہے وہ بہت تیزی تبدیل ہوتی چلی جائیں گے آپ اپنے احساس نہیں پھا پائیں گے کہ چیزیں کیسے تبدیل ہوتی چلی گئے آپ بلکل بھی سمجھ نہیں پھا پائیں گے ابھی وقت ہے ابھی وہ نظریہ رکھیں کہ میرے مولا جو ہے وہ آنے والے ہیں اور اس کے لئے تیاری کیجئے میرے مولا کو مولا سے مانگئے اگر نہیں مانگنا چاہتے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں اگر آپ میرے مولا کو اسیان نہیں مانتے کیا آپ دھجالی سسٹم کے پاتھ ہیں چاہر абсолютно وہ صفیانی کے پاتھ ہیں چاہر آپ کیا آسازیل کے پاتھ ہیں ابلیز کے پاتھ ہیں شیٹان کے پاتھ ہیں کس کے پاتھ ہیں اگر آپ مولا کے پاتھ نہیں ہیں اگر آپ ہندو ہیں تو کل کی افتار کو یاد کیجے اگر آپ مغلم ہیں تو امام میدی کو یاد کیجے اگر آپ بہت دست ہیں تو آپ میتریہ کو یاد کیجئے اگر آپ پاس ہی ہے تو سشویاند کو یاد کیجئے اگر آپ تازم آلے تو سویویڈ کو یاد کیجئے اگر آپ کوئی نہیں ہے تو کسی اس کو یاد کیجئے کہ جو آپ کو بچا لے جو آپ کو راستہ دکھا لے جو آپ کو واضح طور پر اٹھا دے جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب کرا دے اور وہ کوئی اور نہیں وہ فقط ایک لاس سیویر ہے جس کو ہم رگبام میری دیل ہے بہت آنے والے ہیں بہت جلد آنے والے ہیں تیار ہو جائے اس بات بہت باہت 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 جائے کہ میرے والا آپ کے مرابط جلد آنے والے ہیں یاد کیے کہ تو نہیں نہیں ہے بس بھائی بھائی ہے خدا قید کرو خدا قید کرو خدا قید کرو خدا حافظ